حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ عموی خاندان کے چشم و چراغ تھے لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا ہنوکھا اور نیرالہ تھا سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بنام تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامعہ مسجد میں جمع ہوئے اور وسیعت نامہ پڑا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے فرمایا لوگوں نہ تو میری منشاہ تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا یہ میری منشاہ اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا ہے میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کرنا تو لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہا ہے اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائداد ہے ساری بیت المال میں جمع کروائی جائے اور جتنے بھی اموی شہزادیں تھیں ان کی جائدادیں ہیں جو لوگوں کے ضبط کی ہوئی تھی سب کو بھاکے سرکات ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لئے شاہی سواری لائے گی فرمایا میرا خچر کافی ہے گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا جو بادشاہ کی بیٹی ہے بادشاہ کی پوتی ہے اور چار بادشاہوں کی بہن ہے نازو نعم میں پلی ہوئی ہے کہا اگر میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات ذرو جواہر سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوگی اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی اب اس پاک باز خاتوم نے کہا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دو سال پانچ ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور تین برعظموں پر سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں عید کا موقع آیا عید گاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے پرانے تھے پیواند لگے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کے تمہیں ڈھنک یا لباس بھی دستیاب نہیں ہے تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا اس نے کہا ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے ہمارا باپ دیانت دار ہے جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں آپ سے ملتی ہیں لیکن موہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر بن عبدالعزیز بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہیں ہم نے کچھے پیاس سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس پیس سمیل ماسوس نہ کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آزودہ ہو لیکن میں آخر سے ڈرتا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے دو سال پانچ ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گار دیا گیا ہے ہر شے پوری پوری تولی جا رہی ہے اور اتنی خوشحالی آتی ہے اتنی خوشحالی آتی ہے لوگ زکاة کے پیسے لے کے نکلتے ہیں کوئی زکاة لینے والا نہیں ملتا ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکاة کا کیا کریں فرمایے غریبوں کو دے کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ جن کی شادیاں نہیں ان کا مہر ادا کر کے شادیاں کروا دے تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا تو کہا لوگوں کو کرزہ دے دیں کہا کسی وہ کرزے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو کرزہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراعت کے کام کو بڑھائیں یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے عدل پھیلا نور پھیلا روشنی پھیلی شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کہو لیا اللہ اکبر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نامور خلیفہ ہے اور ان کے عدل ان کے انصاف ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت ترس کی وجہ سے عمر سانی کہا جاتا ہے